بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 189 ڈسکس کریں گے موڈیول 189 ہے نیمڈ پائپ کنیکشن فنکشن تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نیمڈ پائپ کے ساتھ آپ کس طریقے سے آپ کا جو آہ کلائنٹ ہے وہ کس طریقے سے کنیکٹ کر سکتا ہے فرسلی آپ کو پتہ ہے کنسیپچولی کہ سرور جو ہے وہ ایک نیمڈ پائپ کو کریٹ کرتا ہے اور ونس ایک نیمڈ پائپ کریٹ ہو جاتی ہے تو کلائنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس نیمڈ پائپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے اور یہ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ای پی ای یوز ہوتی ہے جو فنکشن یوز ہوتا ہے that is کنیکٹ نیمڈ پائپ کنیکٹ نیمڈ پائپ کے تھوڑھو آپ کسی ایک سپیسیفک نیمڈ پائپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ رن ٹائم کے اوپر ایسا ہورا ہوگا کئی فنکشن جو ہیں وہ کئی پروسیس جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر رہے ہوں گے یا تھریڈز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں گی نیمڈ پائپ کے ساتھ اور پھر کوئی دوسری جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے تو یہ ایک ڈائنامیک پروسیس ہے یہ سٹیٹیک نہیں ہے اس میں اس فنکشن کو دیکھیں اس کے اندر آپ کو دو پیرامیٹرز نظر آئیں گے ایک ہنڈل ٹو نیمڈ پائپ اور ایک ایل پی اوورلاب اگر ایل پی اوورلاب نال ہے تو کنیکٹ نیمڈ پائپ جو ہے وہ جلدی سے آپ کو کنیکٹ کر دے گی اور وہ واپس ریٹرن ہو جائے گی اور آن کنیکشن آپ کو جو ویلیو ریٹرن ہوگی وہ ٹرو ہوگی اگر فالس ریٹرن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی اس نیمڈ پائپ کے ساتھ کوئی اور کنیکٹڈ ہے کوئی اور پروسیس کنیکٹڈ ہے اور آپ کو جو ایرر ریسیو ہوگا وہ ایرر پائپ کنیکٹڈ ریسیو ہوگا وہ پائپ جو ہے وہ آلڑی کسی اور پروسیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ونس آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سرور کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر ریڈ اور رائٹ آپ کر سکتے ہیں یوزنگ ریڈ فائل یا رائٹ فائل اور اگر آپ نے پائپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو کال ڈسکنیکٹ نیمڈ پائپ ڈس کنیکٹ نیمڈ پائپ کا فنکشن جو ہے اس کو آپ کال کریں تو جو ہینڈل ہے اس کے ساتھ آپ ڈس کنیکٹ ہو جائیں گے اور پھر اس طرح سے ایک سرور جو ہے وہ کئی نیمڈ پائپس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آرگنائز کر رہا ہو تو کئی مختلف پروسسز ہیں وہ نیمڈ پائپ ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو سنکرنائز کرنے کے لیے آپ جس طرح ہم نارک پہلے پیویسلی کچھ ویٹ فنکشن تھے اسی طرح یہ ایک اور ویٹ فنکشن ہے ویٹ نیمڈ پائپ ویٹ نیمڈ پائپ کو یوز کر کے آپ سنکرنائز کر سکتے ہیں سرور جو ہے وہ سنکرنائز کر سکتا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر کہ جی سارے جب پروسسز کنیکٹ ہو جائیں گے یا نیمڈ پائپ کنیکٹ ہو جائے گی تو پھر ہی ادھر سے آگے کنٹینیو کیا جائے گا